مونکہ فرما میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے ڈونال ٹرم کے اس بیان کے مائنے بلکل چنعاوی رازنیتی سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر ہندووں کی آبادی بھی ہے ووٹ بینک ہندووں کا ہے جس طرح یہاں مسلموں کا ووٹ بینک ہے تو کیا اسی نظریے سے دیکھا جائے یا پھر یہ مانا جائے کہ ہندوت کو لے کر جس طرح سے پی ایم موڈی آپ پیشنے دس سالوں میں پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ آپ ہندوت کو اب اگنور نہیں کیا جا سکتا ہندووں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا یہ اس کا اثر ہے سمجھ ہی میں سے دونوں پہلوں سے دیکھتی ہوں دیکھیں سرپرثم یہ بات تو ہے ہی کہ ابھی چھناب چل رہے ہیں اور امریکہ میں 80% جو انڈین امریکنز ہیں وہ ہندو ہیں تو یہ جو 80% کا جو ووٹ بینک ہے اتنے کلوز کانٹیسٹ میں جتنے بھی ابھی تک اوپینین پولز آئے ہیں ہم سب ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ کاملا حریص اور ٹرم کے بیچ میں کانٹے کی ٹکٹ جو ہے وہ چل رہی ہے اور ایسے میں اگر انڈین امریکنز کا جو 80% جو ووٹ بینک ہے اس کو اگر اٹریکٹ کردے کے لیے بانگلہ دیش کے ہندووں پر جو ہے ڈانلڈ ٹرم جی نے بات کری ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے چنابی مائنے ضرور ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو میں یہاں پر بولنا چاہوں گی وہ یہ ہے لیکن ہندو جو ہے پورے وشو میں آج اور جس طرح سے ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی ہے ہندووں کے بارے میں بات کرنے کے لیے یا ہندووں کے جو مدے ہیں ان کو آگے رکھنے کے لیے جو ایک طرح کی چیز ہم پہلے یہودیوں میں یا جیوز میں جنہیں کہتے ہیں ان میں دیکھتے تھے اس طرح کا اب ایک جو ارگنائزیشن جو ہے جو ایک سنگٹھن بنانا اپنی بات کو آگے رکھنا وشو کے ہر فورم میں یہ بات بتانا کی بانگلہ دیش میں کیا چل رہا ہے ہندووں میں اس بارے میں پچھلے کچھ دس سالوں میں اویرنس جو ہے وہ موڈی جی کے ہندوٹم کی وجہ سے کافی بڑی ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ کہاں تو امریکہ کی ایک پارٹی ڈیموکرٹ پارٹی جو ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے خاص طور پر ایک رول جو ہے ہمیں ایسا کننے میں آیا ہے بیکگراؤن میں کافی بڑا ایک رول پلے کر رہا ہے وہاں کی سرکار نے بانگلہ دیش کے رجیم چینج میں اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ جماعت کے اتنے سارے لیڈرز تھے ان کو اتنے کافی اتنے لمبے عرصی سے ملتے کیوں آ رہے تھے تو لوگ چاہے سے کانسپیرسی تیوری کہیں چاہے کچھ بھی کہیں اس بات کو نکارہ نہیں جا سکتا کہ بانگلہ دیش میں جو ایک ہندو سمرشک سرکار جو ہے اسے ہٹانے میں ایک بیپ سٹیٹ جسے کہتے ہیں امریکہ کی اس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آج جو ہے محمد یونیس ادھر سے ہی آئے یہ مانا جا رہا تھا ہے محمد یونیس کے پردے کے پیچھے آپ ویدیشی داختے ہی ہیں اور ان کی سرکار بھی جو ہے محمد یونیس کی اگر آپ ان کے بھی بیانوں کو دیکھیں تو انہوں نے سرے سے اس بات کو نکارہا ہے کہ بانگلہ دیش میں ہندو کے اوپر وہ اتیا اچار ہوا ہے اور یہ بلکل ہی ماننے لائک بات نہیں ہے کیونکہ میں نے خود اتنے سارے آرٹیکلز لکھے ہیں کئی سارے تصویریں آ رہی ہیں بلکل اور ان فائٹ میں خود ایک ایسی یونیورسٹی سے پڑھی ہوں جہاں پہ بانگلہ دیش کے بچے پڑھنے تھے اور وہاں میں اپنے دوستوں سے جب بات کر رہی ہوں آپ ہندووں کو چھوڑیا آپ سوچیں گے کہ وہاں جو لبرل یا موڈریک جو لوگ ہیں جو مسلم بھی تھوڑی سے پروگریسیو یا سیکھلر ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی زادتی اگر کری جا رہی ہے تو ہندووں کے بارے میں تو پھر میں بول ہوئی کیا تو جو پاکستان میں ایک حال ہوا کرتا تھا سنکھیکوں کے ساتھ تو کیا مونکہ یہ مانا جائے کہ اگر ڈونال ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو بانگلہ دیش پر پریشر پڑے گا یا پھر وہ دباؤ بانگلہ دیش پر ابھی سے وہ پڑھنے لگا ہے اس کا اثر کیا ہوگا میں دیکھیں یہ مانتی ہوں کہ اگر ڈونال ٹرمپ واقعی جیتے ہیں تو ریپبلکن پارٹی کا جو اس پورے ماتر پہ جو ایک ستانڈ ہے وہ دیموکریٹ پارٹی سے بہت الگ جانے والا ہے اس کا ایک کارنگ ہے کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے انہوں نے شروع سے ہی کے والل اس اس بار نہیں پسلی پار بھی جب دونال ٹرم چناب لڈ رہے تھے پریزیڈنشل تو تب دی انہوں نے ہندو امریکن خاص طور پر بھی نکی ہیلی کو انہوں نے جس طرح سے سمرتھن دیا تھا اور جس طرح سے انہوں نے انڈکی ہیلی کا سمرتھن ملا تھا انہوں نے ان کو یون کا ایمبیزر بھی بنایا تھا انڈکی ہیلی جو ہے وہ بھارتی جو ہے ان کا بیگراؤن ہے وہ وہاں سے آتی ہیں اور انہوں نے اپنے ہندو جو ان کے ایڈنٹی دی ہے اسے ہمیشہ ہمیشہ سپورٹ کیا ہے کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ریپبلکن پارٹی پاور میں آتی ہے تو بہت زیادہ یہ جو ہندووں کے ساتھ دی doctine98 اینڈیا انہوں نے اس کی انٹی انڈیا سے کہہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ مطل instantan ماہوڈی جی کے بارے بھی بھی باز کری یہ مطلقی ہے کہ MOTI けて man TO have great relationship with ندیا تو انہوں نے یہ بھی بھائی گرفت لوگ personnel hu men ان کے بارے میں باعت Motion انہوں نے کہا ہے نشانہ جو ہے وہ کہیں اور سادہ ہے اور وہ نشانہ انہوں نے سادہ ہے انڈی اینڈ انڈہ His克ans اسپیلے ہمیں 80% وہ ہندو ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ پرچیزنگ پاور وائز اگر ہم دیکھیں یا ہم وہاں امریکہ کی جو لوکل پولیٹکس ہے جو دومیسک پولیٹکس ہے اس کے اندر بھی ہندو جو ہیں ایک بہت بڑا رول پلے کرنے لگ گئے ہیں تو چاہے وہ فنڈنگ ہو انویسمنٹ ہو اور بہت سارے سے طریقے ہیں بھارت کے ساتھ قریب رہنے میں فائدہ ہے موڈی جی کے ساتھ دوستی بڑھانے میں فائدہ ہے اور یہ اگر دوستی بڑھانی ہے فائدہ اگر ہمیں بھارت کے قریب رہ کر لینا ہے تو اس کے لیے ضرور وہ ایجنڈا جو ہندوٹو کا ایجنڈا جو بھارت میں ہے مکھر طور پر ہے اتنا مکھر طور پر کبھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں پوان جی اتنے مکھر طور پر کبھی آپ بات کر پاتے تھے کیا نہیں کبھی نہیں بات کر پائے اور خاصت سے امریکہ نے جو ایک چرچ پر پتھر لگ جاتا تھا تو ری ایکٹو کر جاتا تھا آج وہ بھارت کے لوگوں کے لیے بول رہا ہے ہندو کمیونٹی کے لیے بول رہا ہے ہندو کمیونٹی پر کبھی کسی نے بات نہیں کی جبکہ ووٹر لگ بھگ ہوتے نہیں تھے آج پوانٹ ایٹ پرسنٹ ووٹر ہے جو وہاں کا الیکشن بدل سکتے ہیں تو پہلے بھی بدل سکتے تھے جب یہ پوانٹ فائی پرسنٹ تھے لیکن اس وقت کوئی نہیں بولتا تھا کملا حریص نے بھی کبھی ہندوز کے لیے اتنا مکہر ہو کر نہیں بولا ہیومن رائٹس کے بارے میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہندووں پر ہوئے اتیچار کے بارے میں کبھی نہیں بولا ٹرمپ نے بولا اور ٹرمپ نے جو بولا ہے وہ اس لیے کیونکہ جیسے مونکہ جی نے کہا ہماری پرچیزنگ پار بڑھ چکی ہے دوسرے ہم آج نیشنل انٹریسٹ کو اپنے پٹ فارورڈ کر سکتے ہیں اور تیسرا یو ایس یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم انڈیا سے نہیں جڑے تو انڈیا روس سے جا کے جڑ جائے گا جو وہاں کے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے تو آج ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا کرجٹ موڈی سرکار کو جاتا ہے کہ آج ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں جب وہ ہم کو جس وقت پاکستان کے لیے وہ بولتا تھا ہمارے لیے نہیں بولتا آج اس سے تھی یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی دیش کے لیے بولے نہ بولے بھارت اور بھارتیے لوگ بھارتیے دائشپورہ کے لیے وہاں بول رہا ہے تو یہ ہماری ایک ڈپلومیٹی وکری ہے بلکل لیکن سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی راہول گاندھی نے تو ودیش منتری ایس جسرنکر صاحب سے ملاقات کر کے مدہ اٹھایا تھا یہ فارمالٹیز ہیں جہاں صاحب یہ سب فارمالٹیز ہیں کیا سڑک پر آئے ہم لوگ سڑک پر آئے ایک کوشٹ بھی نہیں دکھا مجھے وہ سڑک پر آئے دیکھیں یہ فارمالٹیز بات کی جائے تو ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے نیجی فائدے کے لیے فارمالٹیز کیے آج امریکہ میں جتنے ہمارے بھائی بہن وہاں رہتے ہیں ہمارے دیش کے چاہے وہ کسی بھی پر جاتی کے ہو کسی بھی جاتی کے ہو کسی بھی دھرد کے ہو لیکن انہوں نے یہ بات اس وقت کہیں جب چناؤ ہے تو کہیں نہ کہ وہ اپنے نیجی فائدے کے لیے اس طرح کے بات کر رہے ہیں لیکن جو واقعی میں بنگلہ دیش میں ہوا اس کی نیندہ مجھے لگتا ہے کہ دیش کے ہر نیتا ابھی نیتا کو کرنی چاہیے یہ اچھی بات ہے کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے لیکن کیا یہ ہوا نہیں ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں سید صاحب ٹھیک ہے چناؤی فائدے کے لیے یہ صحیح بھائی ڈونالڈ ٹرمپ نے کیا یہاں کے لوگ کیا چناؤی فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں میں وہی سمجھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں یہاں یہاں کے لوگ چناؤی فائدے کے لیے کیا کر رہے ہیں پچھلے ایک میں نے اسے پورا بھارت دیکھ رہا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میں اس سے پہلے بھی آپ کے اس نیشنل پلیکٹ فرم آ چکا ہوں اور میں نے اپنی باتیں بہت مضبوطی کے ساتھ رکھی کہ جو ہو رہے ہیں جو راجنیتک سویلڈ کو استعمال کر کے یوبکوں کو نوجوانوں کو ورگلا کر بھلے وہ کسی بھی جاتی کے ہو جو غلط طریقے سے ایک کمیونل ٹینشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت نیندنی ہے بہت خوفناک ہے اس کا چہرہ اور میں حکومت میں جو سرکار ہے کہ اندر سرکار اور تمام راجن سرکار سے میں نے پہلے بھی اپیل کیا اور ابھی بھی اپیل کروں گا کہ اپنے نیجی راجنیتی فائدے کے لیے ایسے یوبکوں کو ایسے دوجوانوں کو نہ برگلا رہا ہے کہاں پر کون برگلا رہا ہے کیا آپ کھل کر بولیے سید صاحب کھل کر بولیے دیکھیں دیوریا میں کیا ہوا بہرش میں کیا بڑا افسوس کا بات ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے جو بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا چاہے وہ کسی بھی درم کا ہو اور جس میں بھی بولی چلا ہے وہ بھی ایک یوبک ہے کوئی دیکھیں کسی کے سر پہ سنگھ نہیں پھوٹا رہتا ہے لیکن جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں اور آپ نے بی جی پی کے ایک لیڈر کا اس پہ سٹیٹمنٹ بھی سنا ہوگا آپ ہی کے چینل کے مادم سے آیا تھا کچھ دن پہلے تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے اور میں تمام پارٹیوں کو یہ سینہ ٹھوک کر کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا کھیل وہ بند کرے کیونکہ اس پہ دیش کے حالات اور بگر سکتے ہیں اور موجوان وہ غلط راستے میں جاتے ہیں کون سا کھیل ہو رہا ہے جو بند کرنی کی بات ہو رہی ہے کھیل تو یہ ہو رہا ہے کہ ہندووں کے مسئلے پر زبان پر تارہ لگ جاتا ہے اور فلسطین اور غازہ کے لیے درد نکل جاتا ہے دیکھیں وہاں پر یہ ایک بہت سٹرونگ نیش ووٹ بینک بنا رہے ہیں مسلم کم ہیں لیکن وہ جہاں ووٹ کرتے ہیں وہ انماس ووٹنگ کرتے ہیں تو کچھ ورودھی پارٹیاں جو بھاجپا کی ورودھی ہیں وہ اس چیز کو سمجھ گئی ہیں اس لیے وہ انہی پر فوکس زیادہ کرتی ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ ہندو کچھ کمیونیٹی کچھ جاتی ہے ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑی ہو جائیں گی اور وہ جیتیں گے اور ہم نے دیکھا بھی کہ لوگ سبا الیکشن میں انہیں اس سوچ کا فائدہ ملا یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا ڈونالڈ ٹرمپ نے جو کہی ہے ہندوز کے لیے بھی کہا ہے کرشنز کے لیے بھی کہا ہے اور انہوں نے لیفٹس کے لیے بھی کہا ہے کیونکہ بائیڈن کے سمجھ میں بہت سارے لیفٹس گروپ سپورٹ کیے گئے ہیں جو ڈونالڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ نہیں کیے جائیں کیونکہ اس سے کسی بھی قسم کی کسی بھی قسم کا بینفٹ امریکہ کو نہیں ہوگا البتہ نقصان ضرور ہو سکتا ہے تو وہ اس بات کو بھی کہہ رہے ہیں بھارت میں اس چیز کو نہیں ہم سمجھ رہے ہیں یا پھر ہم سمجھ رہے ہیں جان بوچ کے غلط کر رہے ہیں ہمیں اس وقت میں اپنی نیتیوں کو سامنے رکھ کر وورٹ مانگنا چاہیے اور اس لیے میں بہت ورشوں سے لگاتار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو منفیسٹو ہے ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کی لیگالیٹی کیا ہے اور ہم نے کیا 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 نہیں کیا پانچ سال بعد ہمیں یہ پوچھنا چاہیے تو لیگل ڈاکیومنٹ کیا ہے میں رشب جی کے پاس ٹھیک ہے سر رشب جی کے پاس میں جاؤں لیکن اس سے پہلے سید صاحب آپ کھول کر نہیں بتا رہے ہیں کس پر آپ آروپ لگا رہے ہیں کون کھل کھل رہا ہے اس دیش میں کیا کچھ بیان پر کچھ ٹپڑی پر سرطن سے جدہ کرنے کے نارے کو آپ کھل بتا رہے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جھٹ کرنے کی کوشش اگر ہندووں کو ہو رہی ہے کوئی ہندو سواہیمان یاترہ نکل رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے بٹیں گے تو کٹیں گے یہ ایک کھل ہے دیکھیں اچھا ہے ہندو سماچ کوئی یاترہ نکال رہا ہے میں اس کا سمبان کرتا ہوں میں اس کا ویروت کبھی نہیں کر سکتا ہوں یہ میرے ایمان کے خلاف ہو یہاں پر جو باتیں اس پشت میں کر دوں جب آپ کھل کے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں چاہے وہ ویروتی ہو چاہے وہ پکش میں ہو کوئی بھی پارٹی ابھی موجودہ حالات میں جو راجبیتی دل ہے وہ اپنی نیجی فائدے کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا میں غلط ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نوجوان یوکوں کو وہ بہلا کر فسلا کر انہیں کسی بھی چیز کا لالج دے کر کہیں نہ کہیں کچھ جنگہ بڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے راجب میں چناؤں کے سکھی آ چکی ہے